آئیت ہم جس مووی کی کہانی سنیں گے اس کا نام مرڈر رنس انڈی فیملی ہے یہ مووی دو ہزار تئیس میں ریلیز ہوئی ہے مووی کے آغاز میں ہم رین نام کی ایک لڑکی کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کسی سے کال پر بات کر رہی ہوتی ہے اور کال پر اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی مام کا بہت خیال رکھے پھر وہ گھر آ جاتی ہے اور ابھی گھر کے اندر نہیں گئی ہوتی اس کے گھر میں سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو ایک آدمی بات روم میں آتا ہے اور ہاتھ میں پکڑی اسٹک کی مدد سے اسے مار کر اس کی لاش کو نہانے والے بڑے تب میں رکھ دیتا ہے اور خود وہاں سے چلا جاتا ہے آگے رین کو گھر کے باہر اپنی مام کی فرنڈ میہ ملی رین اس سے بات کرنے کے بعد گھر آ کر لائٹس آن کرتی ہے اور گھر کے باقی لوگوں کو آوازیں دیتی ہے اور آوازیں دیتی دیتی بات روم میں اپنی مام کی لاش کو دیکھ کر مدد کیلئے پکارنے لگتی ہے اور ایک ڈیٹیکٹیو کو انفارم کر کے اپنے فادر کو بھی کارل کرتی ہے اب اس کا بھائی گھر آتا ہے اور رین سے پوچھتا ہے کہ ہمارے گھر کے باہر پولیس کیوں کھڑی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ ہماری مام اب اس دنیا میں نہیں ہے اور رونے لگ جاتی ہے اس کا بھائی بھی بہت شاکت ہو جاتا ہے اور وہ رات کو اپنی مام کو یاد کرتے ہوئے ہی سو جاتی ہے اور اگلی صبح وہ اپنی سسٹر کو بھی مام کے بارے میں بتانے کیلئے جاتی ہے پھر اس کے گھر ایک لڑکا آتا ہے اور اس کی مام کی ڈیٹ کا افسوس کرتا ہے وہ لڑکا رین اور اس کی سسٹر کو پاک لے جاتا ہے تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے غم کو بھلا سکی اور پھر انہیں گھر چھوڑ دیتا ہے تو رین اس کا شکریہ ادا کرتی ہے وہ دونوں سسٹرز باتیں کرتے ہوئے سوفے پر ہی سو جاتی ہیں تو کسی کے رونی کی آواز سے رین کی آنکھ کھلتی ہے وہ اس کے فادر کی آواز ہوتی ہے وہ اپنے روم سے باہر آ کر رین پر غصہ کرنے لگ جاتے ہیں تو اوپر سے اس کا بھائی آتا ہے اور انہیں وہاں سے لے جاتا ہے اگلے دن رین کا بھائی ان سب کے لیے ناشتہ بناتا ہے اور اس کے بعد رین اسی لڑکے کے گھر جاتی ہے جو ان کو پاک لے کر گیا تھا اور وہ اس کے گھر سے اپنے فادر کو نکلتے ہوئے دیکھتی ہے ان کے فادر ہمیشہ غصے اور سٹریس میں ہی رہتے ہیں وہ ہر وقت رین سے چھگڑتے رہتے ہیں رین غصے سے اپنی مام کے مرتے وقت کا سین ڈلا کرتی ہے رین رات کو سوتے میں اٹھ کر اسی بات رومے آ جاتی ہے جہاں اس کی مام کا مرڈر ہوا تھا تو وہ اس کی ونڈو سے سامنے کے گھر میں دیکھتی ہے وہاں سے اس کی مام کی دوست کھڑی نظر آتی ہے اور وہ ان کے گھر پر ہی نظر رکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنی دوست کی شاپ پر جاتی ہے اور اس عورت کے بارے میں پوچھتی ہے اس کے بعد وہ اسی عورت کے گھر چلی جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اپنی مام کی زندگی کی یادیں اکٹھی کر رہی ہے تو کیا وہ اسے اس کی مام اور اپنی کوئی میموری بتا سکتی ہے تو وہ رین کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور اس کو کچھ بتانے ہی والی ہوتی ہے کہ اس عورت کو کسی کی کال آ جاتی ہے تو وہ اس کے گھر کی اوپر کے حصے میں چلی جاتی ہے تو وہاں اسے بلکل ویسا ہی منظر دکھائی دیتا ہے جیسے اس نے کچھ دن پہلے ڈا کیا ہوتا ہے پھر اس عورت کے اوپر آنے پر وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور گھر آ کر اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ کیا تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو ایک لیڈی اس پر ہر وقت نظر رکھتی ہے تو وہ اب تن رہ کر اس کے گھر چلی جاتی ہے وہ اس سے بہت اچھے طریقے سے ملے اور اسے بتاتی ہے کہ مرنے والی تمہاری سٹیپ مدر تھی اور تمہاری اپنی ماں کا بھی مرڈر ہی ہوا تھا تو وہ اپسٹ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کی دونوں مام کا مرڈر ایک ہی طریقے سے ہوا ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں اسی پاک والے لڑکے کو جا کر بتاتی ہے تو وہ یہ سب جا کر رین کے فادر کو بتا دیتا ہے اور رین کا بھائی ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہے رین کی مام کی دوست اسے خود سے دور رہنے کو کہتی ہے اس لیڈی نے رین کی مام کی یاد میں ایک پارٹی رکھی ہوتی ہے اور وہ اس پارٹی میں لوگوں کو بتاتی ہے کہ رین اس کی دوست کی سو تیلی بیٹی ہے رین کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تو وہ اس پاک والے لڑکے کے ساتھ دوسری طرف آ جاتی ہے وہ اسے ڈرنک کی آفر کرتا ہے اور اس کی ڈرنک میں کچھ ملا دیتا ہے رین وہ ڈرنک پی لیتی ہے اور آپ اسے باہر ہو جاتی ہے اور وہاں پر موجود اپنے فادر کو بہت باتیں سنا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ پاک والا لڑکا اسے اپنے ساتھ وہاں سے لے جاتا ہے اور اپنی گھر لے آتا ہے رین وہاں آتے ہی سو جاتی ہے اور اگلی صبح اٹھ کر وہ اس لڑکے سے پوچھتی ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تم نے کرپارٹی میں ڈرنک کی تھی اس وجہ سے تمہاری ایسی حالت ہو گئی تھی اب وہ اس لڑکے سے کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ میری مام کا مرڈر کیسے ہوا تھا اور اگر تم مجھے اس بارے میں نہیں بتا سکتے تمہیں پولیس کے پاس جاؤں گی اور اپنی مام کے قاتل کا پتہ لگا کر ہی چھوڑوں گی وہ لڑکا سے پولیس کے پاس جانے سے روکتا ہے تو رین سے مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور سیدھی پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہے اور پولیس آفیسر سے کہتی ہے کہ مجھے اپنی مام کے مرڈر کے بارے میں اپنے فادر پر شک ہے پر پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ تمہاری مام کا مرڈر ایک ایکسیڈنٹ تھا اور یہ کیس کب کا کلوز ہو چکا ہے میں اب اس معاملے میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا اور رین کے ساتھ غصے سے بات کرتا ہے اور اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر رین کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے پولیس اسٹیشن کے باہر اسے اپنے فادر ملے وہ بھی اس کی پولیس اسٹیشن آنے کی وجہ سے اس پر بہت غصہ کرتے ہیں رین کو پتہ چل چکا ہے کہ پاک والے لڑکے نے ہی اس کی ڈرینک میں دوا ملائی تھی کیونکہ رین کا سویٹر جو پہلے اسی لڑکے نے پہن رکھا تھا اس کی پاکٹ میں سے اسے وہ میڈیسن ملی اب وہ لڑکا رین کا پیچھا کرتا ہے پر رین اسے مار کر بھاگ جاتی ہے وہ پیچھے سے رین کو بہت آوازیں دیتا ہے پر وہ اس کی بات نہیں سنتی تو ایک آدمی پیچھے سے اس کے سر پر وار کر کے اسے مار ڈالتا ہے رین غصے سے اپنی مام کی دوست کے گھر آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور میرے فادر کے درمیان کیا چل رہا ہے پر وہ عورت اسے کوئی بھی جواب دیئے بغیر اسے گھر سے نکال دیتی ہے گھر آ کر وہ اپنے فادر کو دیکھتی ہے وہ خوش میں نہیں ہوتے اور اسے روم سے باہر نہیں جانے دیتے اور اسے اپنے ساتھ ڈرنک کرنے کو کہتے ہیں وہ ایسا ہی کرتی ہے اور ان کی ڈرنک میں وہی دوا ملا دیتی ہے اور اپنے فادر سے اپنی دونوں مام کے مرڈر کے بارے میں پوچھتی ہے وہ اپنا گناہ قبول کرتے ہیں اور مان جاتے ہیں کہ انہوں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے رین روم سے باہر آتی ہے اور اپنے بھائی کو اپنے فادر کے بارے میں بتا کر اسے اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن جانے کو کہتی ہے وہ اپنے پاس پڑا ایک واز اٹھا کر رین کو مارتا ہے اور اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور جب وہ خوش میں آتی ہے تو وہ اسی بڑے ٹب میں ہوتی ہے جس میں اس کی مام کا مرڈر ہوا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوتے ہیں اس کی مام کو مارنے والا اس کا بھائی ہی ہوتا ہے وہ اب رین کو بھی مارنا چاہتا ہے پر ان کے فادر وہاں آ جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں رین کا بھائی اپنے فادر کو مار ڈالتا ہے پر رین وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اس کی چھوٹی سسٹر اسے اپنے بھائی سے بچا لیتی ہے اور وہ اپنی بھائی کو پولیس کے حوالے کر دیتی ہے وینس بیوٹفل لیڈی کا شکریہ آدھا کرتی ہے جس نے اس وقت پولیس کو بلائیا تھا وہ دونوں سسٹرز مل کر ایک آرٹھ تھرپی کا اسٹوڈیو بناتی ہے جس سے وہ لوگوں کی مدد کر سکیں گی اور یہی پر اس مووی کا این ہوتا ہے